محمد قمر خان سامنے آ رہی ہیں لیکن اس بیچ خبر یہ بھی آ رہی ہیں کہ لوگ کرونا وائرس سے جو سنکرمت ہوئے تھے علاج کے دوران صحیح بھی ہوئے اور اپنے گھر واپس لوٹ گا ہے کئی لوگوں کی موت کا آنکڑے بھی سامنے آیا ہے لیکن اس مہاماری سے اس بڑی بیماری سے لڑنے کا جو ایک ماتر بڑا ہتھیار ہے وہ یہی ہے کہ لاکڈاؤن کا پالن کیا جائے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے کیونکہ ان چیزوں کے پالن سے ہی اس کی کڑی کو کمزور کیا جا سکتا ہے اور اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے اور اس لڑائی کے بیچ کئی تصفیریں اچھی بھی آ رہی ہیں تو کئی جو ہے دل کو دیرہ دینے والی خبریں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہیں جو ہے چکت سے ویبھاگ یا یوں کہا جائے کہ پیرا میڈیکل جو اسٹاف ہے اس پر حملے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ڈاکٹروں پر تو پولیس ویبھاگ بھی اس کو لیکن سترکتہ پرتہ نظر آ رہا ہے تو الگ الگ پردیشوں کی سرکاریں بھی اچھت قدم اٹھاتی دکھائی دے رہی ہیں وہیں اتر پردیش کی بات کی جائے تو اتر پردیش میں کورونا وائرس سے سنکرمیت ماریزوں کی سنکھیا چاودہ سو اٹھتر کے بار پہنچ چکی اور اب تک اس کے پرقوب سے بچے ہوئے زلے بہرائیچ میں بھی آج آٹھ ماریز ملے اس طرح کی خبر بھی سامنے آئی ہے اور اس کے علاوہ گیارہ زلے کورونا مقت گھوشید بھی ہو گئے ہیں یہ اتر پردیش کی بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں ہارٹسپار شیطروں میں سختی سے نیموں کا پالن کروانے کے لیے پولیس پر شہصن ڈرون کیامرے سے نگرانی کر رہا ہے اتر پردیش میں کورونا وائرس کا سنکرمہ تیزی سے پھیل رہا ہے گروار کو چوبیس نئے معاملے سامنے آئے ان میں لکھنو کے دو معاملے تو کانپور کی بات کی جائے یہاں چودہ پوزیٹیف پائے گئے اور آٹھ معاملے آگرہ سے سامنے آئے اب تک راج میں دیکھا جائے تو تقریباً پندرہ سو یا یوں کہا جائے چودہ سو تیہتر سنکرمہ مریضوں کی آنکڑے سامنے آ چکے ہیں بارہ سو ہنیاسی ایکٹیف کیس ہیں اور بدھوہ در رات تک ایک سو بارہ نئے پوزیٹیف کیس کی خبریں بھی سامنے آئی تھی اس میں نیپال ملکی ایک مہیلہ سامیت آٹھ روگی بہرائیچ کے تھے کیا کچھ اور آنکڑے نکل کر سامنے آ رہے ہیں کیا کچھ استیتی فیلال دیکھنے کے مل رہی ہے تازہ جان کری لیں گے ہمارے ساتھ جڑکا ہے اسٹیٹ ایڈیٹر لکھنو سے آرسی بھٹ بھٹ صاحب اتر پردیش کی استیتی دیکھا جائے تو کچھ حد تک صحیح بھی ہوتی دکھائی دے رہی ہے کئی جگہوں پر نیانتریت ہو چکا ہے کورونا وائرس لیکن کچھ جگہوں سے ابھی بھی پوزیٹیو مریضوں کے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کیا کچھ فیلال تازہ اس سی تھی ابھی تک دیکھنوں کے ملی ہے دیکھیں بہلے تو اتر پدیش کے آنکڑے کو سمجھنا ہوگا جو کوویڈ نائٹنگ کے آنکڑے پندرہ سو سات کوئی کیس ہیں اب تک اتر پدیش میں کوویڈ نائٹنگ کے ہوئے ہیں جس میں اس سمیں بہرہ سو نینیانوے کیس ایکٹیو کیس ہے اور ایک سو سٹاسی کیس ٹھیک ہو کے جا چکے ہیں جس میں ایک کئیس لوگوں کی موت ہوئی ہے یعنی سٹی کو نیانتر میں کرنے کی کوشش اتر پدیش سرکار نے کی ہے اور کافی حد تک سفلتہ ملتی دکھائی بڑھ رہی ہے لاکڈاؤن پر سکتی لگاتار ہو رہی ہے کل سے نائے نیام لاکڈاؤن کے آئے ہیں کہ بلکل بینا پاس کی کوئی بھی بہان نہیں چلیں گے اگر گاڑیاں چلیں گی تو ان کو جبت کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوویڈ نائنٹین کی چین ہے اس کو کاٹنے کی پوری کوشش کی جا رہا ہے موتر پدیش کے سی ایم یوگی آگیتنات لگاتار بیٹھک کر رہے ہیں گیارے وجہ وہ اپنے ٹیم علیمون کے ساتھ ساتھ چھاتکار کرتے ہیں اور سبھی بھی بھاگوں سے پوری طرح سے جو ہے وہ آکڑے لیتے ہیں ان کے پاس جو تیاریاں ہوتی ہیں اس سے وہ پرسنگی کرتے ہیں اور تمام مردیس وہ دیتے ہیں سیدھے طور پر اگر ہم سواسط گھار کی بات کریں لگاتار امیت مہن پرشاہد جو پرمک سچو ہیں ان سے تمام وندوں پر انہوں نے آج جانکاری لیز ونٹی لیٹر کی ستھی کیا ہے آکسیزن پائپلائن اکرڑ کی کیا ستھی ہے مریج جو جو چین ہے وہ لاکڈاؤن اسٹھیتی میں کتنے کم ہو رہے ہیں چھانچوں کی کیا اسٹھیتی ہے یہ تمام اسٹھیتیوں پر پوری نجر بنی ہوتی ہے تو سیدھے طور پر اگر ہم کہیں تو اس میں اتر پردیس کی اسٹھیتی آنسک روپ سے مینطر میں بنی ہوئی ہے یہ دکھرا اور یہی اتر جو ہاتھ سپاٹ والے چھتر ہیں یعنی کی اگر اتر پردیس میں دیکھا ہے تو آگرہ جو بہت ہی سینسٹیف چھتر ہے وہاں مریضوں کی سنکیہ لگاتار بڑھ رہی ہے اور کافی ماترہ میں مریض وہاں نکل کر آ رہے ہیں پچھویں اتر پردیس کا کامو ویس حال بہت اچھا نہیں ہے کہ لگاتار مریض کی سنکیہ میں جاپا ہو رہا ہے اور لگ بھگ لگ بھگ سو کے اندر کا آکڑا وہ روچ کا ہے اتر پردیس کا پوسامیل میں بھی آج مریض ملے ہیں اور اتر پردیس کے لگ بھگ چومن جلے اس سمائے پروابیت رہے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گیارے جلے جو ہیں وہ کہیں میں کہیں کرونا مقت ہو گئے ہیں یہ کم سے کم ایک اچھی خبر ہے اتر پردیس سے لگاتار سرکار کوشش کر رہی ہے لاکڈاؤن کے لیے کافی شکتی ہے نئے آدیس جاری کیے گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکمتری نے آج کمیونٹی کیچن کے بارے میں جانکاری لیے کہ کوئی بھگتی اکھا میں رہ رہا ہے یا کس کو کھانا نہیں ملا کس کی جانکاری ان کے پاس پوری ہونی چاہیے اتر پردیس میں کمیونٹی کیچن کتنے کام کر رہے ہیں ان کرمچاریوں کو پوری طرح سے سرچت کیا گیا ہے کی نہیں ان کی کووڑی ڈائنٹین کی جانچ ہوئی ہے کی نہیں جو سنسطہیں چڑی ہوئی ہیں ان سنسطہ کے ممبروں کی جانچ ہوئی ہے کی نہیں یہ تمام نردیس مکمتری دورہ دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیڈیا سسٹم پہ یعنی کی جو راسلی سسٹم ہے مارا خاتیان دیترن کے بارے میں انہوں نے بڑا فیڈویک کیا وہ چیز انہوں نے دیکھی ہے کہ لوگوں کو راشن کارڈ سے اور جن کے پاس راسم کارڈ نہیں ہے ان کو اناج ملا کی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کی بھی کہیں میں کہیں وہ سدھی گینے کی کوشش لگاتار کر رہے ہیں کہ گیہوں کی جو فصل ہے وہ لگبک اسی پرسنٹ سے اوپر کٹ چکی ہے ان کا اناج ہریدہ جا چکا ہے کی نہیں کسانوں کے گھروں میں آیا کی نہیں کیونکہ بیچ میں اولا گریشتی اور دے موسم باری سوئی اس کو لے کر کہیں کہیں ان کی چندہ تھی اور قریباً چار دن پہلے انہوں نے چیلے طور پر نڑویش دیا تاکہ بیما کمپنیاں جن کا بیما نہیں ہو ان کو کم سے کم راہ دی جاتی ہے وہ دیا جائے ایسے نردیس انہوں نے پرمک سچیو کرسی کو دیئے تو سینے طور پر ہر چھیتر میں یوں پی سی ام یوگی عادتنات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جنتہ کو ریلیف دی جائے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا کڑائی سے پالن کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ نگری چھیتر میں جو راستن کے دکان ہے اور جو ڈوڑ ٹوڈسٹپ ڈیلیوری ہے لاکڈاون چھتر میں وہ سوچار روپ سے کام کر رہا ہے کہ نہیں یہ کہیں کہیں یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں چھرکن گھٹنائیں ہوئی ہیں اترپدیس میں کہیں کہیں لوگ آتروسیت ہوئے ہیں آج لاکڈاون کا تقریباً ایک ماہ پورا ہو گیا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کیسے ہم اپنے گھروں کے باہر جائیں لیکن کہیں نہ کہیں خیرے بنانے کی ضرورت ہے اور یہ جو برا سمع ہے وہ جلدی ہی نکل جائے گا ایسا سوچ کے لوگوں کو لاکڈاون ہے مرد کرنی چاہیے اور اس کا پالن کرنا ہے بلکل شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ پالن بھی کر رہے ہیں لاکڈاون کا اور شوشنل ڈسٹنسی کا خاص دہائل میں رکھ رہے ہیں بیٹ جی شاید یہی وجہ کہ کئی زلے ارترپردیش کے کرونا مقت ہو گئے اس بات کو لے کر گھوشنا بھی کر دی گئی ہے لیکن کرونا سے سمبند خبروں کے علاوہ ایک تصویر ارترپردیش سے نکل کر سامنے آ رہے ہیں وہ ان چھاتروں کو لے کر جو کوٹا میں فسے ہوئے تھے سرکاری مدد دی گئی سرکاری سران جو قدم اٹھایا گیا بسے پہنچائے گئیں ان چھاتر چھاتروں کو واپس اترپردیش لائے گیا ایسے میں بسپا سپریمہ مہایہ باتی بھی اس بات کو لے کر اپیل کرتی دکھائی دے رہی ہیں کہ جس طرح سے چھاتر چھاتروں کو دوسرے راجے سے اپنے راجے میں اپنے گھر تک پہنچایا گیا ہے اسی طرح سے یہاں کے دہاری مزدور جو غریب طبقے ادھا ادھا فسے ہوئے ان کی بھی سرکار مدد کرے اس طرح کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی اس بات کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں ایک تصویر الگ بنتی دکھائی دی رہی کیا کہیں سے لے کر دیکھے گمل اس پر بھی یوکی سیم آلیتنات نے اس کو لے کر بیٹھا کی تھی اور جس طرح سے اترپردیش میں ان نراجیوں کے مزدور فسے ہوئے اس کو لے کر بھی انہوں نے چھتا جاہیتی اور سینے طور پر انہوں یہ کہا تھا کہ ان نراجیوں کے اگر اگر ریکویسٹ کرتی ہیں وہاں کی مخیمنتی اور راجے ریکویسٹ کرتی ہیں تو ان کی واپس لینے کی بیوستہ ہم اترپدے سے کر سکتے ہیں اگر وہ واپس بھولانا چاہیں تو وہ ہمیں کوئی اطراب نہیں ہے ہم اس کی یادتے دیں یہ لگاتار کیونکہ اگر ہم ممبئی اور گجرات کی بات تکر ہم کریں تو وہاں بھی بہت سارے مجبور جو اترپدے سے ہیں فسے ہوئے وہاں ابھی یہاں کی سرکار ان کو لینے کیلئے تیار نہیں لیکن یہاں کی جو دوسرے راجیوں کے فسے ہوئے ہیں ان کو ان راجیوں میں بھیجنے کے لیے اترپدے سے سرکار تیار اور نشیت روپ سے اس پر کہیں نہ کہیں آجلوں کی یہ مانگ دی ہے مہاراست کے سی ام ادھا ٹھاکرے میں بھی یہ مانگ کیا کہا کہ بھی سے اس ریل گاڑیاں چلا ہی جائیں تاکہ یہاں کے مرید جو مجدور ہیں ان کو ان راجیوں میں جو اترپدے سے بیہار اور جار تھنڈ کے ہیں وہ جا سکیں لیکن لیو پی سی ام نے یہ بھی کام جو کرنے کی بات کہی ہے وہ نشیت روپ سے ان مجدوروں کو راہت بھری ہے جو دوسرے راجیوں کے ہیں اور اترپدے سے اس بھی کام کرتے ہیں جی چلی جڑنے کے لیے تمام بات کلیار سی بٹس آپ کا بہت بہت شکریہ دوں جس طرح دیکھا جائے اترپدیش کے کئی شہطروں سے کرونا پوزیٹیو کی خبریں سامنے آئی ہیں تو کہیں سے خوش کر دینے والی خبر بھی نکل کر سامنے وہ یہ ہے کہ تقریباً گیارہ زلوں کو جو ہے کرونا مقت گھوشت کر دیا گیا ہے وہاں پر کرونا کا ایک بھی پوزیٹیو مریض نہیں پایا گیا ہے اور یہ کافی اچھی خبریں واقعی اور جس طرح سے پریاس لگتار کیے جا رہا ہیں کورونا سے جنگ جیتنوں کو لے کر کہیں نہ کہیں تپردیش میں سفل ہوتے نظر آ رہا ہیں مقیمتری یوگی آدیتنات لگتار گمبردہ سے قدم اٹھاتے دکھائی دے رہا ہیں بیٹھکوں کا دور لگتار جا رہی ہے جس طرح سے راجستان سے چھاتر چھاتراؤں کو تپردیش لائے گیا ہے اس کو لے کر دوسرے دلوں کے نیتہ بھی لگتار اپیل کرتے دکھائی دے رہا ہوں اس سنبند میں خود یوگی آدیتنات نے بھی میٹنگ کیا اور جس طرح سے غریب مزدوروں کو دوسرے جلوں میں پہچانے کی بات ہو رہی ہے اس کو لے کر گمبردہ سے چرچک کی جا رہی ہے فیلال کمیونٹی کچن کا بھی لگتار دورہ کیا جا رہا ہے غریب تک کھانا پہنچایا جا رہا ہے ضرورت مندوں تک راشن پہنچایا جا ہے اس طرح کی کئی خبر اتر پردیش سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں کل ملا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسطحیتی شروعاتی دور میں کورونا وائرس کو لے کر اتر پردیش میں دیکھنے کا مل رہی تھے وہ کہیں نہ کہیں اب نیانتریت ہوتی دکھائی دے رہی ہے